مسیح سو کی سلامتی مسیح سو کا فضل آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتا رہے آپ دیکھ رہے ہیں گاسپل چینل یو اے بائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن اس نیا سیشن میں میں آپ سب کو ویلکم اور خوش احمدید کہتا ہوں آج کا جو مرا ٹوپک ہے کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمرا گاسپل چینل یو اے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے التماس اور درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر اس کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ خود دیکھیں پھر اپنے عزیزو کارب کو دوست و باپ کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوش خبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور آپ بھی ارشاد عظم کی تکمیل کا حصہ بن سکے سو میرے عزیزو آج کے جدید معاشرے پر جب ہم بہت خوبی غور کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دنیا پیسے سے چلتی ہے اور یہ بات ایک حد تک قابل قبول بھی ہے کیونکہ ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر پوری دنیا میں سے خرید و فروخت بند کر دی جائے تو ایک مہینے کے اندر اندر ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا اور پوری دنیا میں جنگ و جدل چھر جائے گی کچھ مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیسوں سے سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا مسال کے طور پر پیسوں سے ہم کھانا خرید سکتے ہیں مگر کھانے کا ٹیسٹ نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ آپ کو خدا ان خدا کی طرف سے نیچرلی ملتا ہے نمبر دو پیسوں سے ہم میڈیسن خرید سکتے ہیں مگر شفا جو ہے وہ خدا ان خدا کی طرف سے آپ کو ملتی ہے نمبر دین پیسوں سے ہم آرامدے بستر بیڈ خرید سکتے ہیں مگر مٹھی نیچ جو ہے وہ صرف خدا ان خدا کی طرف سے ملتی ہے نمبر چار پیسوں سے ہم علم خرید سکتے ہیں مگر اکل دانش فہم جو ہے یہ خدا ان خدا کی طرف سے ملتا ہے پر پانچ پیسوں سے ہم زاری خوبصورتی تو خرید سکتے ہیں میک اپ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں مگر باطنی خوبصورتی جو ہے وہ خدا ان خدا کی طرف سے ملتی ہے میرے حزیزو پیسوں سے ہم سہر و تفریق تو خرید سکتے ہیں مگر ذہنی سکون جو ہے وہ صرف اور صرف خدا ان خدا کی طرف سے ملتا ہے میرے حزیزو پیسوں سے ہم واقف کار خرید سکتے ہیں مگر وفاداری نہیں خرید سکتے تو موتی اس کے نام پلوسوسور کا پہلا خط ہے اس کا چھے ماباب اور اس کی آیت مبارکہ دسویں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ ذر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے غموں سے چھلنی کر لیا میرے حزیزو خدا کا کلام پیسوں کو برا قرار نہیں دیتا بلکہ پیسوں کے لالچ اور اس کے ساتھ زیادہ دوستی کو نقصان دے قرار دیتا ہے جب ہم پیسوں سے دوستی کر لیتے ہیں تو ہمارے رشتوں میں درادیں آ جاتی ہیں جب ہم پیسوں سے دوستی کر لیتے ہیں تو ماں اور باپ کے رشتوں میں درادیں آ جاتی ہیں جب ہم پیسوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تو پھر بھین اور بھائیوں کے درمیان درادیں آ جاتی ہیں میرے حزیزو خدا کا پاک کلام نہ تو پیسے کو برا کہتا ہے اور نہ ہی دولت مند لوگوں کو برا کہتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یا آپ کوئی ایک بڑے دولت مند ہیں خدا کو اس بات سے ضرور غرض ہے کہ آپ رپیہ اور پیسے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں دانیوں کے نام پلوسرسل کا خط تو اس کا تیرمہ باب اور اس کی عیت مبارکہ پانچویں زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر کناہت کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا امسال کی کتاب اور اس کا تیسوںہ باب اور اس کی عیت مبارکہ چوتھی اور پانچویں مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو اپنی اس دانشمندی سے بازا کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے میرے انسیزو کبھی بھی رپے اور پیسے کے اوپر بروسہ نہ کریں امسال کی کتاب اور اس کا یار مباب اور اس کی عیت مبارکہ اٹھائیسویں جو اپنے مال پر بروسہ کرتا ہے گر پڑے گا لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سر سبز رہے گا سو میرے عزیزو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کبھی بھی رپے اور پیسے کے اوپر بروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ یسوہ المسیح کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں لوکا طبیب کی مارک پر لکھی گئے انشیل مقدس اور اس کا بارمباب اور اس کی عیت مبارکہ پندرویں اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر محکوف نہیں آج اپنی اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہر وقت رپے پیسے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کیا ہم رپے اور پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آج ہی اس سوچ کو اپنے دل سے نکال دیں تو موتیس کے نام پلوسرسور کا پہلا خط ہے اور اس کا چھمہ باب اور اس کی عیت مبارکہ نامی لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی ازمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پنچانے والی خاشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریاء میں غرق کر دیتی ہیں میرے زیزو آج ہمیں کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے رپیہ اور پیسہ ہواے ساتھ نہیں جائے گا اس لیے ہمیں رپیہ اور پیسے کے لالچ میں نہیں پڑنا اس سے پہلے اگر آپ رپیہ اور پیسے کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں میرے زیزو رپیہ اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوں خدا کے کلام پر توجہ کریں خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہر قسم کی لالچ سے بچے رہو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے یسو المسیح کو اپنا شکسی نجات ہندہ قبول نہیں کیا تو آپ نے زندگی کہا کہ یوٹن لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے اور یسو مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ کسی زندگی کے وارث ہو جائیں خدا آپ سب کو یسو مسیح کو قبول کرنے کی اور رپیہ اور پیسے کے لالچ سے دور رہنے کی توفیق عطا کریں بہتا ہے بہتا ہے